ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی انڈی اینڈ ٹیکنو لازی میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم ٹیکنو کے ای فائب میں ایف آر بی لوگ کو کیسے انلوگ کریں گے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو بلکو بھی اسکپ نہ کریں اگر ابھی تک آپ نے مرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئکن کو ضرور دبا لیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیئے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں آپ کو اپنے فون میں وائف آئی کو کنیکٹ کر لینا ہے وائف آئی کو کنیکٹ کرنے بعد آپ کو نیکٹ پر ٹیپ کر دینا اور اس کے بعد یہاں پر ویٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ سے ایک پن مانگے گا اگر آپ کو پن پتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں پتا ہے تو آپ گوگل ایکاؤنٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم گوگل ایکاؤنٹ کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے ایک ای میل مانگتا ہے یہ ای میل ہم کو نہیں پتا ہے تو آپ اسے کیسے انلوک کریں گے اسی بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہاں سے ہم بھیک جائیں گے تو یہاں سے ہم سمپلی بھیک جائیں گے ہوم پر آپ آ جائیں گے تو یہاں سے آپ کو لینگوے سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پر انگلیس سے ہندی سیلیکٹ کرنا اور پھر سے اسے شروع کرنا ہے اور شروع کرنے کے بعد آپ کو کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر سے نیسٹ پر ٹیپ کریں گے اور یہاں پر ہم وائی فائی کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد ایک بار پھر سے ہم اسے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے کنیکٹ کر لیا کنیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم ٹک کریں گے اور آگے پر ٹیپ کر دیں گے نیکسٹ پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور ڈانڈ کانپی پر ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے یہاں پر آپ سے ایک پن لوگ مانگے گا یا پھر آپ گوگل ایکاؤنٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم گوگل ایکاؤنٹ کا یوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر ہم ٹیپ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کا سمبل بن کے آرہا اس پر آپ کو ٹیپ کر کے ہولڈ رکھنا ہے اور اس کے بعد بہن سا سیٹنگ پر ٹیپ کرنا ہے پھر کی بورڈ پر ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر انگریزی لکھا ہوئے جس پر ایرو بنی ہوئی ہے انگریزی میں اسی پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد تھری ڈاٹ بٹن پر ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد ساہتہ اور فیڈبیک پر ٹیپ کر دینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے دی تو یہاں پر جیسے ہی ٹیپ دی کریں گے تو آپ کو پہلے والا آپسن چوز کر لینا ہے پہلے والے آپسن پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے لکھا ہوا اپلیکیسن سیٹنگ پر جانے کے لیے یہاں ٹیپ کریں تو ہم ٹیپ کر دیں گے اس طرح سے ہم ایپ پر آ جائیں گے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ گوگل کروم کہاں تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کروم ہے اس پر ٹیپ کریں گے نیچے لکھا ہوا ہے کھولیں تو اسے ہم اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد اسے ہم ایکسپٹ کریں گے اور ایکسپٹ کرنے کے بعد اس پر ہم سرچ کریں گے ایک سائٹ کو تو یہاں پر ہم سرچ کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپنی بہنسہ سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے انگلیس سیلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو تو یہاں سے ہم انگریجی سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم سرچ کریں گے وی اینڈ روم تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے وی اینڈ روم وی اینڈ روم لکھنے کے بعد سرچ کریں گے اور پہلے والے لنک پر ٹیپ کر دیں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سے ویٹ کریں گے کیونکہ میرا نیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر بہت سارے آپ کو اپسن دکھ رہے ہوں گے تو یہاں پر ایک اپسن دکھ رہا ہے سکرین سمارٹ لاک اس کو ہم اوپن کریں گے تو یہاں سے ہم پہلے سے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر تین اپسن دیئے گئے ہیں تو ہم پیٹن کو چوز کریں گے اور یہاں پر ہم ایک پیٹن لاک اس میں ڈالیں گے اور ایک بار پھر سے ہم پیٹن لاک ڈالیں گے اور پشٹی پر ٹیپ کر دیں گے ٹیپ کرنے کے بعد ہاں میں سہم ہے تو اس پر ٹیپ کر دیں گے چلیے ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فون میں پیٹن لاک لگایا پھر نہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹن لاک میں نے ڈالا ہے وہ اس میں پوری طرح سے لگ چکا ہے تو اب یہاں سے ہم سمپلی بیک جائیں گے تو یہاں سے ہم کو پورا ہوم بیچ پر آ جانا بیک کر کے بیک کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ کو پھر سے وائ فائی کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو اسے کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹک کریں گے اور نیسٹ پر ٹیپ کر دیں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد نیسٹ پر جائیں گے اور پھر ڈیٹا کونپی نہ کریں اس پر ٹیپ کر دیں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو وہی پیٹن ڈالنا جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹن بنایا ہے تو ہم نے وہی پیٹن یہاں پر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی نہیں یعنی کہ اسکپ کا اپسن آ رہا ہے تو ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں اس کپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سب ویٹ کریں گے اور اسکرول ڈاؤن کر کے اسے سہمتی دے دیں گے اس کے بعد اسے ہم اوکے پر ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم پھر سے تھوڑا سب ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم پھر سے نیسٹ پر ٹیپ کر دیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں کوئی بھی لوگ نہیں لگانا آئے تو یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمارے فون میں اب جو ایف آر پی لوگ لگا تھا وہ انلاک ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو پانچ سے دس سیکنڈ کا ویٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فون سے ایف آر پی لوگ انلاک ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فون سے آسانی سے گھر بیٹھے ایف آر پی لوگ انلاک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کے ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمیٹس جرور کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو میسا دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں نیسٹ امیزنگ ویڈیو میں